مفاقی وزیر برائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری کہتے ہیں کہ بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اس کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا فواد چودری نے لاہور میں منقت ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر سب سے پہلے چین نے پاکستان کا ساتھ دیا دونوں ممالک کا رشتہ ہمالیہ سے اونچا اور بہرائی عرب سے گہرا ہے فواد چودری نے مزید کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے مبین اہم ترین اور بڑا منصوبہ ہے جبکہ دونوں ملکوں کی باہمی تجارت کا حجم بیس ملین ڈالر تک پہنچ چکا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ وزیراعظم عمران خان کے نظریہ کے مطابق پاکستان میں ایکنومک زون بنائے جائیں گی اسی سلسلے میں ہم ایشیا کا سب سے بڑا بائیو ٹکنولوجی پلانٹ جہلم میں لگانے جا رہے ہیں جس میں چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے خیال رہے کہ اس سے پہلے وزیراعظم شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ وزیراعظم فضائی حدود بندش کا فیصلہ مناسب وقت پر کریں گے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کی تجویز زیرے گور ہے حکومتی فیصلے ہمیشہ مصبت اور منفی نتائج دیکھ کر کیا جاتے ہیں واضح رہے کہ پانچ اگس کو بھارت نے مقبودہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے سفارتی تعلقات بہت کم رہ گئے ہیں پاکستان نے سمجھوتا اور تھر ایکسپریس بھی بند کر دی ہے اور اب حکومت اس حوالے سے گور کر رہی ہے کہ بھارت کے لیے فضائی حدود بند کر دی جائے تاہم ابھی تک بقاعدہ طور پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا اور اب فواہ چہدری کہتے ہیں کہ اس کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا موسیقی